بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک ٹی سپون بسار اور نمک اس پہ ضرورت ہے اور یہ تھوڑا سا ادرک اللہ سن اور یہ تھوڑے سے ثابت مسالے ثابت مسالے میں اس میں ڈال کے ڈالوں گی اور اس کو پھر میں جب اس کا صحیح فلیور نکل آئے گا تو میں اس کو نکال لوں گی بائی اب سب سے پہلے میں ڈالتی ہوں پائی آنڈی میں اور باقی کے مسالے بھی ڈال دوں گی ساتھ اور جب یہ کھل جائیں گے اس کے بعد ہم یہ ان کا مسالہ بنائیں گے ان کو اچھی طرح بھون کے پھر اس کا بنے کا مزے دار سا سالن شربہ لیف پایا پایا میں نے ڈال دیا آنڈی میں اور اس میں پانی بھی ڈال دیا پانی میں نے گرم کر کے ڈالا ہے اور اب اس میں میں یہ جو اس میں یہ ثابت مسالے ڈالیں یہ بھی ادھر رکھ دیتی ہوں اس کو ادھر اور اس میں ڈال دیتے ہیں جنجر ڈالک اور تھوڑے سے یہ مرچیں ہلدی نمک اب ان کو ہم پکائیں گے تقریباً آدھا گھنٹا اور اس کے بعد میں اس کو مسالہ بنا کے بھون لوں گی اور پھر میں اس میں پانی اور ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پر رکھیں گے ابھی فیلال یہ بوئل ہو جائیں پھر میں اس کا گیس کم کر دوں گی بہت مزے کا بنتا ہے بیف پایا خاص کر کے آج کل سردیاں ہیں سردیوں میں تو اس کا مزہ یہ کچھ اور ہے اور اس کے بعد جب میں مسالہ بھونوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیا کیا ڈال رہی ہوں اس میں کوئی زیادہ مسالوں کی تو ضرورت نہیں ہے نا زیادہ جاتے ہیں مسالے اس میں اور جب یہ ہلکی آج پر پکے گا نا تو اس کے اور زیادہ ٹیسٹ اچھا ہوگا ماشاءاللہ جی تو بھال آ گیا ہے دو تین منٹ اس کو ہی ہیٹ پر پکیں گے اس کے بعد میں اس کا گیس کم کر دوں گے اور اوپر سے کور کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں ماشاءاللہ جی پائے ہمارے آدھے بانے اور اب میں اس پانی میں سے پائے بھی نکال لوں گی اور یہ جو میں نے ثابت مسالے ڈالے تھے یہ والی چھوڑی بھی میں نکال لیتا ہوں ادھر اس کو واش کر کے رکھ لوں گی اور یہ بھوڑیاں الادہ کر لوں گی اور پانی جو آپس ان میں ڈال دوں گی ماشاءاللہ جی ہمارے پائے جا وہ ہافڈن ہے اور اس میں یہ جو میں نے ثابت مسالے اس میں ڈالے تھے اس کو میں اب نکال لیتی ہوں اس کو میں واش کر کے رکھ لوں گی نیکس یوز کے لیے اور اب دوسری آنڈی میں میں ان کا مسالہ تیار کرتی ہوں اور ان کو اچھی طرح بھون لوں گی اور اس کے بعد اس میں کھلا پانی ڈالوں گی یہ اچھی طرح گل جائیں گے پھلکی آنچ پہ اور یہ میں نے کچھ مسالے رکھے ہوئے ادھر یہ جنجر گالک اور ایک ٹوماٹر یہ میں یہاں پیس لوں گے یہ ہے جی ایک فل ٹی سپون گرم مسالہ اور ٹی سپون سے کم ہے سوکھا دنیا اور یہ ہے سوکھا دنیا کی دو ٹی سپون یہ پہلے جائے گا اور یہ ہے جی بسار میرچ مسالہ سب مکس ہوتا ہے جو وہ یہ ہے میتھی میتھی کو بھی میں تھوڑا سا آتھوں سے مسال کے ڈالوں گی اور یہ ہے تھوڑا سا فریش دنیا گارڈن کا اور تھوڑا سا اس میں میں ڈالوں گی فریزر میں بھی رکھا ہوا ہے ہرا دنیا وہ بھی نکال کے میں جب اس کو پائے کو بھونوں گی تو اس وقت وہ بھی ڈالوں گی سب سے پہلے میں یہ پیس لیتی ہوں اور پھر پائے کا مسالہ بنائیں گے اب میں یہ جنجر گالک اور ٹوماٹو کی پیسٹ بنا لیتا ہوں اس میں میں پیاز بلکل نہیں ڈالا یہ دیکھنا کہ بہت مزے کا بغیر پیاز کے بہت مزے کا بیف پایا بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آنڈی میں میں بلکل تھوڑا سا آئل ڈالا ہے تقریبا 3 ٹی بل سپون کیونکہ پائے میں بھی کافی آئل ہوتا ہے آپ میں اس میں میں شامل کریں یہ جنجر گالک ٹیسٹ اور ٹوماٹو کی اس کو تھوڑی دیر پکھنے بھی مریم جنجر گالک ٹیسٹ اور ٹیسٹ اور ٹیسٹ اور ٹیسٹ اور ٹیسٹ اپنے پیانے پاک ٹیسٹ corruption اسے میں جلے نہیں اس لیے میں اس میں یہ پورا سا ہنمی ٹال جاتی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا عرادنیا فریزر میں سے جوٹالا ہے وہ ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح بھون لیں گے ماشاء اللہ جی مسالہ ہمارا ہو گیا اتیار اب اس میں ہمیں ڈالتے ہیں یہ پاہی کی بھوٹیاں اس میں ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھی اچھی طرح بھون لیں گے گیس میں نے پڑا کم کر دیا ہے کہ اس میں باپ زیادہ ہو جاتی ہے پھر نظر کچھ نہیں آتا اب ایسی طرح ساری ڈال لیں گے اور پھر اس کو بھی اچھی طرح بھون لیں گے ماشاء اللہ جی یہ پاہی کی بھوٹیاں میں نے ڈال لیتے ہیں اب اس کی اچھی طرح بھونائی کروں گے یہ ایک پاہ ہے دیکھیں کتنا بڑا تھا درد کے مسالوں سے ہی یہ بنے گا بہت مزے دار بنے گا اور پڑا تھے inverse ڈال گے 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 ماشاء اللہ کی اس وقت میں جو رہے ہیں اگلے اس میں پھولا سا پانی چامل کریں گے اس مسالہ جلے میں اس طرح ہمارے تھوڑا تھوڑا پانی دال پسکے بہن پرن لکھیں کتنا زبردست اس کا مسالہ پیار ہو گیا اب اس میں تھوڑی دیر اور اس کو بہنے گے اس میں پانی دال پسکے بہنے ماشاء اللہ سب سے پہلے میں یہ پانی جو پائے کا ہے سب سے پہلے یہ ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اور بھی پانی ڈال دوں گے تھوڑا کیا کافی ڈالوں گے یہ میں نے کٹل میں پانی گرم کیا ہوا ہے یہ بھی ڈال دیتی ہوں اور اس کو ہم پکائیں گے پہلے پانچ منٹ تیز گیس رکھوں گی اس کے بعد اس کو گیس کم کر دوں گے اور اس کو کور کر کے گھنٹے کے بعد پھر میں چیک کروں گی اس کو گیس میں تھوڑا تیز کرتی ہوں پہلے میں نے گیس کم کیا کیونکہ بہت کی وجہ سے ویڈیو جائے وہ صحیح نہیں صاف نظر نہیں آتی یہ دیکھیں اس کا کلر بھی بہت اچھا نکلا ہے یہ کوئی اس میں آئے دوسرے شاپ والا مسالہ نہیں ہے گھر کے مسالیں ہیں آپ بھی اس میں آکھر میں جائے گا سکھا دنیا گرم مسالہ رہ دنیا اور میتھل یہ دیکھیں اس کا پیارا سکتا اللہ اور یہ اس کی بوٹ گیا ابھی انہوں نے اور گلنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس میں تیزے پیپ پائیں گے ماشاءاللہ جی اب ہو گئے اس کو پانچ منٹ بوئل ہوتے ہوئے آپ نے اس کا گیس کم کر دوں گی اور اوپر سے کور کر کے گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں بے فکر ہو کے اس کے بعد چیک کریں گے اور اس میں میں نے نمک پہلے ڈالا تھا بلکل آفر پہ نمک چیک کروں گی اگر ضرور ہو تو ہی تو نمک اور ڈال دیں گے چلیں اب اس کو کور کر دیتے ہیں اور پیس بھی بلکل لو کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر اور یہ اور زیادہ مزیدار ہو جائیں گے جتنے زیادہ گلیں گے اتنے زیادہ مزیدار بنیں گے اب واپس کور کر دیتے ہوں آدھے گھنٹے کے لیے پھر چیک کریں انشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہمارا بیف پایا ریڈی دیکھیں یہ ملکل گل چکا ہے اب تھوڑا تھوڑا جو بوٹی وڈی کے ساتھ ہے اب میں اس کو اسی طرح رہنے دوں گی اور اس میں ڈال دیتے ہوں میں اب گرم مسالہ سکھا دنیاں ڈال دیتے ہوں میں تھی بھی ڈال دیتے ہوں اس کو نکس کر کے گیس آف کر دیں گے آرادنیا میں نے اپنی ڈالا آرادنیا میں ڈالوں گے جب میں ڈشاف کریں گے کیونکہ میں نے روٹی بھی پکانی ابھی دیکھیں ماشاءاللہ جی یہ زبردست ہمارا بیف پایا ریڈی ہوا ہے یہ سٹیم کی وجہ سے صحیح نظر نہیں آرہا نا تھوڑی دیر کے بعد سٹیم کم ہوگی تو پھر میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گی اس کی تھوڑی چی پانچ سیکنڈ کی ویڈیو اور بناوں گی اس کی پھر آپ دیکھنا آپ نے گیا ساف کر دیتے ہوں اور اوپر سے کور کر دیتے ہیں دوبارہ اس کو ریسٹ ہونے دیتے ہیں تھوڑی دیر ماشاءاللہ جی آپ میں اس میں آرادنیا شامل کرتی ہوں اور اس کو مکس کر لیں گے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی زبر دست تھوڑا سا چربہ بھی ڈال لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پایا بیف پایا ریڈی میں ذرا سا اس پلیٹ کو بھی ساف کرنا ہے مجھے ماشاءاللہ جی ہمارا بیپ پایا ریڈی دیکھیں بہت مزے کا بنا ہے زبر دست ویری نائس ماشاءاللہ اور ساتھ میں تندوری روٹی یہ بنائی ہے میں آنے گریل میں ماشاءاللہ زبر دست ماشاءاللہ جی اب پائے کا حسابن جا وہ جا رہا ہے ٹیسٹنگ کے لئے اللہ کرے کہ کامیاب کیا کہتے ہیں اس کو پاس ہو جائے بسم اللہ ٹھیک سیدیلہ ویدیلہ سیدیلہ 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 موسیقی